اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں علف زائدہ کے بارہ میں ہم پڑھیں گے علف زائدہ یہ ہوتا کیا ہے قرآن پاک میں بعض الفاظ کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ لگا ہوتا ہے اور عمومی طور پہ یہ ریڈ شکل میں لگا ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے بہت دفعہ ہوتا ایسا ہی ہے کہ یہ ریڈ شکل کا دائرہ الفاظ کے اوپر لگا ہوتا ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نسخہ قرآن پاک کا یا عربی تحریر آپ کے سامنے آئے تو وہاں ریڈ شکل میں وہ نہ ہو البتہ اتنا ضرور ہے کہ جہاں کسی لفظ کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ آ جاتا ہے اس کو علف زائدہ کہتے ہیں مطلب علف لکھا ہوتا ہے کسی لفظ میں علف آ جاتا ہے اس کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ لگا دیا جاتا ہے اور اس گول دائرہ لگنے کے بعد اس علف کو علف زائدہ کہتے ہیں عزیز طلبہ طالبات علف زائدہ زائدہ لفظ سے ہی آپ کو بات تو یہ کلیر ہو گئی ہوگی کہ زائدہ کا معنی ہوتا ہے اضافی ایکسٹرا تو علف زائدہ مطلب یہ کہ جس علف کے اوپر چھوٹا سا دائرہ لگا دیا اس دائرے نے اس کو اور آسان کروں تو اس کو آپ زیرو سمجھ لیں دائرے کو تو اس زیرو نے اس دائرے نے علف کی وقت کو ختم کر دیا علف کا ساؤنڈ علف کی جو پروننسیشن ہم نے کرنی ہے علف کی وجہ سے جو لفظ کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے ساؤنڈ دینا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس گول دائرے کو اگر آپ زیرو کہہ کے سمجھیں تو اور آسان ہو جائے گا کہ جب زیرو لگ جائے تو اس کا مطلب اس کی حیثیت زیرو ہو گئی تو قرآن پاک میں جہاں علف آئے اور اس کے اوپر گول دائرہ لگا ہوا ہو تو اس علف کو علف زائدہ کہتے ہیں it means اس علف کو پڑھا نہیں جاتا روٹین میں جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو وہ علف پھر نہیں پڑھا جاتا اوپر والی زیرو وقت اور اس کی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے لیکن یہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لگاتار تلاوت کرتے ہوئے وہاں وقف نہ کریں لیکن یہ بھی تو پوسیبل ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں آپ کی سانس وہاں پہ آپ کے رک جائے آپ وہاں پہ وقف کر لیں تو جہاں علف زائدہ آتا ہے وقف کرنے اور مرسلسل پڑھنے ان دونوں صورتوں میں اس کی قرآن کا انداز الگ الگ ہے جو ہم اس موڈیول میں سیکھنے جا رہے ہیں کہ بعض حالات میں وہ علف زائدہ نہیں پڑھا جاتا اور بعض ایسے بھی مقامات ہیں جہاں پھر اس کو پڑھا جاتا ہے جب ہم مسلسل تلاوت کر رہے ہوں علف زائدہ کسی لفظ میں آ جائے تو پھر اس کی حیثیت ختم ہے پھر اس کو ہم نہیں پڑھیں گے اور جب علف زائدہ والے لفظ پر ہی ہم وقف کر لیں روک جائیں تو پھر اس کو پڑھا جاتا ہے آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں دونوں طرح سے لفظ کو لکھ دیا گیا ہے پہلے وہ لفظ لکھا گیا ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے اور نیچے اس انداز میں لکھا ہے اس لفظ کو جو اس کے ساؤنڈ ہیں نیچے ساؤنڈ لکھے ہوئے ہیں اوپر قرآن پاک کا لفظ ہے اس لفظ کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں وقف کی حالت میں اور ساؤنڈ ہے اور وقف نہ کرنے کی صورت میں اور ساؤنڈ ہے اور وہ دونوں ساؤنڈ لفظ کے نیچے موجود ہیں جیسے پہلی مثال آپ دیکھیں آنا لکھا ہوا ہے علیف کے اوپر زبر ہے اس کو گویا ہم حمزہ کہتے ہیں نون کے اوپر بھی زبر ہے اور ساتھ میں جو آخر میں علیف لگا ہوا ہے اس کے اوپر سرکل آ گیا ساکن کر دیا اس ساکن میں اب یہ لفظ آنا قرآن پاک میں موجود ہے لَاكِنَّا قرآن پاک میں موجود ہے اَذْذُنُونَا الرَّسُولَا یہ الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں لیکن ان کو دو طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ وقف نہیں کر رہے مسلسل اور لگتار تلاوت کر رہے ہیں تو پھر یہ علف نہیں پڑھا جائے گا گویا وقف نہیں تو اس کی قرآن بھی نہیں اور اگر آپ انھی حروف پر وقف کر لیتے ہیں تو پھر یہ علف پڑھا جائے گا اب آنا جو پہلا لفظ ہے اس میں دیکھیں نیچے دو طرح سے لکھا ایک ہے صرف علف اور نون اور ایک ہے علیف نون کے ساتھ پھر علیف بھی ہے تو وقف نہ کرنے کی صورت میں لگاتار ریسیٹیشن کی صورت میں ہم پڑھیں گے آنا اور اسی طرح پڑھتے جائیں گے اور اگر وقف کر لیں تو پھر پڑھیں گے آنا علف آ گیا لیکن یہ وہ ساؤنڈ ہے جب وقف نہیں کرنا لیکن لیکن اب جب لمبا کیا تو یہ وقف کی صورت ہے اذنونا اذنونا یہ وقف کی صورت ہے وقف نہ کرنے کی صورت میں لمبا نہیں کرنا گویا یہ علف نہیں پڑھا جائے گا الرسولہ صرف لام پہ زبر آپ نے پڑھ دی تو یہ آپ کا وہ طریقہ کراعت کا ہے جو لگاتار پڑھنے کا ہے وقف نہ کرنے کا ہے الرسولہ اور اگر وقف کرنا ہے تو الرسولہ وہ علیف اپنی جگہ پہ آ گیا اور اس نے اپنا ساؤنڈ ظاہر کیا جب آپ نے وقف کیا اسی طرح لفظ ہے قواریر اب اس کو قواریر کیوں بھی ہو سکتا ہے اور قواریر جب وقف نہیں کریں گے قواریر وقف کریں گے قواریر وہ لمبا ہو جائے گا اس کو کھینس کے پڑھیں گے اس سبیلا یہ وہ ساؤنڈ ہے جو وقف نہ کرنے کے اس سبیلا وقف کی صورت سالا سیلا وقف نہ کرنے کے صورت سالا سیلا گویا ان امسلہ میں ان الفاظ میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جہاں وقف کریں گے تو یہ علف زائدہ پڑھا جائے گا وقف نہیں کریں گے تو علف زائدہ بھی نہیں پڑھا جائے گا اور پھر اس کو لمبا کر کے بلکل نہیں پڑھیں گے تو علف زائدہ وقف کی صورت میں بعض حالات میں پڑھا جاتا ہے بعض میں نہیں پڑھا جاتا اور یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے سمجھ لیا ہوگا اس موڈیول کے آخر میں آپ کی عملی مشک کے لیے سیشن کا ایک اعادہ دیا گیا ہے جو سلائیڈ میں آپ کے سامنے ہے اور اس میں کافی ساری چیزیں وہ نوٹ کر دی گئی ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو ریڈ کرنا ہے اور پھر اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے کہ جو آپ سیکھ چکے ہیں کیا اس اعادے والی سلائیڈ کی شکل میں وہ آپ کو یاد ہیں یا نہیں ہیں اور اگر نہیں ہیں تو جو چیزیں آپ کو یاد نہیں ہیں آپ اپنے متعلقہ ہینڈ آؤٹس میں اور ان موڈیولز میں جا کے ان کو ریپیٹ کریں تاکہ آپ کے اقرات کی ادائی اچھی اور بہتر طریقہ سے ہو سکے موسیقی